اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہیں ڈاہیٹسو میرا کا ریویو لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے میرا کے اگر ویرینٹس کی بات کریں تو میرا چار ویرینٹس میں آتی ہے ایکس پیکچج، ایل پیکچج، ایس پیکچج اور ایل سمارٹ پیکچج پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں میں میرا سب سے زیادہ سیل ہونے والی گاڑی تھی کہ اچانک آلٹو نے انٹری ماری اور اس کی سیل کو کافی زیادہ ایفیکٹ کر دیا اس کی سب سے زیادہ سیل ہونے کی وجہ صرف اس کی آپ کہہ لیں کہ فیول ایوریج تھی فیول ایوریج کے اس کی بات کی جائے تو اس کی فیول ایوریج بہت اچھی ہے اور فیول ایوریج کی وجہ سے یہ گاڑی بہت زیادہ پاکستان میں پاپولر تھی بہت زیادہ سیل ہونے والی گاڑی تھی میرا کی فیول ایوریج کی بات کی جائے تو اس کی فیول ایوریج بہت ہی اچھی ہے آپ کو ویڈن سٹی میں تقریباً 18 سے 22 کے درمیان یہ ایفریج دے گی گاڑی کی اگر انجن کی بات کی جائے تو گاڑی 660 سی سی ہے اس کے علاوہ اگر فیچرز کی بات کی جائے تو چھوٹی گاڑی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر فیچرز کافی زیادہ ہیں ایونکہ سزوکی آلٹو سے بھی زیادہ اس میں فیچرز پائے جاتے ہیں گاڑی کے اگر روم کی بات کی جائے تو اس کے روم کی جو سپیس ہے وہ آلٹو جتنی ہی ہے گاڑی کی اگر لک کی بات کی جائے تو میرا کی لک جو ہے وہ ایفریج لک ہے کوئی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنی لک بھی نہیں ہے اور آپ کہہ لیں کہ گئی گزری لک بھی نہیں ہے بات کرتے ہیں جی میرا کے فیچرز پہ وینڈوز کی بات کی جائے تو اس کی چاروں وینڈوز جو ہیں وہ پاور ہیں اور اس میں آپ کو ایکو آئیڈل کا اپشن ملے گا اس کے علاوہ ٹرکشنگ کنٹرول بھی اس میں ہے ہیڈلائٹ ارجسٹر ہے اس کے علاوہ اس میں ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ یہ اس میں رینج سینسر ہے رینج سینسر جو ہے یہ اگر آپ موٹروے پہ یا ہائیوے پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور جو اگلی گاڑی ہے یہ اگلی گاڑی کا جب ڈسٹنس ہوگا جب بہت زیادہ اس اگلی گاڑی کے یہ کلوز ہو جائے گی تو یہ آپ کو اندر سے جو ہے وہ بیپ سٹارٹ کر دے گی آپ کو انڈیکیٹ کرے گی کہ اگلی گاڑی کا فاصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا آپ اپنی سپیوٹ کو تھوڑا سا کم کر لیں اور اگلی گاڑی سے آپ اپنا وقفہ تھوڑا سا بڑھا دیں تو یہ بڑا ہی اچھا اس کا فیچر ہے اس کے علاوہ ٹریکشن کنٹرول ہے یہ انٹی سلیپ ہے اگر آپ کسی بھی ہلی ایریاز میں جا رہے ہیں یا سنو فالنگ جیسے ایریاز میں اگر آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی گاڑی سلیپ نہیں کرے گی اس کے علاوہ گاڑی کا یہ ڈیشپورٹ ہے یہاں گاڑی کا ایسی جو ہے وہ بہت اچھا ہے گاڑی کے ایسی کے اگر پرفارمس کی بات کی جائے تو جس طرح سے اس کا چھوٹا انجین ہے چھ سو ساٹھ سیسیز کا انجین ہے اس لحاظ سے گاڑی کی جو ایسی کی پرفارمس ہے وہ میں کہوں گا بہت زیادہ اچھی ہے یہ گاڑی کا جناب اس کا اوڈومیٹر ہے آپ میٹر میں چیک کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ آپ کو سائن نظر آ رہے ہوں گے ای بی ایس کا ہے ٹریکشنگ کنٹرول ہے ایکو آئیڈل ہے رینج چینسر کی آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوگی اس میں اس کا اوڈومیٹر جناب اس کے رائٹ سائیڈ پر آپ کو یہ فیول کا اور آپ کی ایوریج کا بتائے گا لیفٹ سائٹ پر جو چھوٹا بوکس بناوا ہے اس میں آپ کو ٹیمپریچر وغیرہ شو ہوگا کہ اس ٹیم کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے اس کے علاوہ رینج وغیرہ شو ہوگی کہ کتنی برینج رہ گیا ہے فیول کی کتنا فیول ہے آپ کی گاڑی میں آپ کی گاڑی کتنے کلومیٹر تک اور چل سکتی ہے اسی طرح لیفٹ سائٹ پر یہاں پر اس کا جو ہے وہ LCD لگی ہوئی ہے LCD اس میں کچھ فیرینٹس میں آتی ہے اور کچھ فیرینٹس میں نہیں آتی ہے بہرحال LCD کی سپیس آپ کو میرا کے تمام فیرینٹس میں ملے گی گاڑی کی فرنٹ جو ہے لیکس پیس کافی ٹھیک ہے اچھی ہے ایک نارمل انسان بیٹھ سکتا ہے بیک سائٹ پر بات کریں تو بیک سائٹ پر بھی کافی سپیس ہے ایک نارمل آدمی اس میں ایزی لی کھلا ہو کر بیٹھ سکتا ہے بیک سائٹ پر دو لوگ بہت ہی ایزی ہو کر کھلے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تیسرا بندہ بٹھائیں گے تو تھوڑا سا شاید مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ گاڑی کی جو سپیس ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے اس کا جو روم سپیس ہے وہ سیم لائک آلٹو ہے اس کی ڈگگی کی سپیس بوٹ سپیس میں آپ لوگوں کو دکھا دیکھتا ہوں اس کی بوٹ سپیس جو ہے وہ بھی تقریبا آلٹو جتنی ہی ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں جتنی سوزو کی آلٹو کی سپیس ہے اتنی یہ سٹولز وغیرہ آپ کو اس میں مل جائیں گے لیکن سپیر ویل جو ہے وہ آلٹو کی طرح اس میرا میں بھی سپیر ویل کمپنی نہیں دیتی کسی بھی ویرنگ میں آپ کو سپیر ویل اس کا نہیں ملے گا اس میں ایکو آئیڈل بھی ہے ایکو آئیڈل کا فنچن کا کافی لوگوں کو پتا بھی ہے نہیں بھی پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایکو آئیڈل کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لٹ سے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ویدین سٹی میں گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی سگنل آگیا ہے سگنل پر آپ جب رکھتے ہیں جیسے ہی آپ بریک پریس کرتے ہیں گاڑی کو سگنل پر سٹاپ کرتے ہیں تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ آٹومیٹکلی اوف ہو جاتا ہے جب گاڑی کا انجن اوف ہو جاتا ہے تو آپ سگنل پر پانچ منٹ کھڑے رہے ہیں یا دس منٹ کھڑے ہیں تو انجن اوف ہونے کی وجہ سے آپ کے گاڑی فیول کنزمشن نہیں کرتی جیسے ہی سگنل آن ہوتا ہے اور آپ بریک سے پاؤں ہٹاتے ہیں جیسے ہی آپ ریس پر پاؤں رکھتے ہیں تو انجن آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جو تمام فنچن ہے پورا پروسیجر ہے اس کو ایکو آئیڈل بولتے ہیں تو اس میرا میں ایکو آئیڈل بھی آپ کو ملے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پوش سٹارٹ کا بٹن ہے top of the line ویرینڈ میں آپ کو پوش سٹارٹ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ top of the line ویرینڈ میں آپ کو یہاں پر یہ آپ کو جو عیمیل عیمیٹ کنٹور ملے گا پراپر آپ کو آٹومیٹک عیمیٹ کنٹرول ملے گا اس کے علاوہ میرے کا top of the line ویرینڈ ہے اس میں آپ کو ریٹریکٹیبل میرے بھی ملتی ہیں اس کی جو لیک سپیس اس کی بیک سیٹ پر کافی زیادہ ہے دو لوگ تو اس میں بہت ہی ایزی ہو کر کھلے ہو کر یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ہاں جب تیسرا بندہ یہاں پر بیٹھے گا تو اس کو تھوڑا سا وہ کنجسٹڈ ہو جائیں گے بیٹھنے میں اس کو تھوڑا سا ایشی ہوگا لیکس پیس بیرال کافی کھلی ہے اس کی بیک ڈور میں آپ کو یہاں پر بوٹل رکھنے کے لیے بھی اس کی سپیس دی گئی ہے میرا یہ اگر روڈ گریپ کی بات کریں تو روڈ گریپ آپ اس کی بہت زیادہ اچھی نہیں کہیں گے ایوریج ہے کیونکہ 660 سیسری گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے تو چھوٹی گاڑی کی جو روڈ گریپ ہوتی ہے وہ اتنی بے خاص نہیں ہوتی پہیٹسو میرا یہ 2013 مادل ہے اور 2016 کی امپورٹ ہے 2012 میں اس کا پرانا مادل آتا تھا 2012 کے بعد اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوگی تھی تو 2013 میں جو شیپ آئی ہے وہ یہ 2013 کی شیپ ہے 2012 کی جو شیپ تھی وہ تھوڑی سی بیک سے بیک سے بھی چینج تھی اور فرنٹ سے بھی چینج تھی اس کی یہاں پر آپ کو وہ لمبی سی لائٹس ملتی تھی 2013 میں یہ شیپ جو ہے وہ کافی چینج انہوں نے کی ہے اوورال اگر کنکلوجن کی بات کریں تو تقریباً 15, 16, 17 لاکھ کے بجر میں آپ کو یہ چھوٹی گاڑی بہت ہی اچھا ایک آپشن ملتا ہے اگر آپ سزوکی آلٹو کی طرف جاتے ہیں تو سزوکی آلٹو اس ٹیم آپ کو تقریباً 18 لاکھ سے اوپر اوپر ملے 18 لاکھ, 19 لاکھ, 20 لاکھ اس کی پرائس مارکٹ میں اس ٹیم چل رہی ہے تو یہ جو میرا ہے اسی کو کمپیٹ کرتی ہے لیکن اگر پرائس کی بات کریں تو اس ٹیم اس گاڑی کی پرائس آپ کو تقریباً 15 سے 16 لاکھ کے درمیان یہ آپ کو اچھی گاڑی مل جائے گی اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ